مومن قبیلے سے تعلق رکھنے والے پشتوں کے صوفی اور درویش شاعر رحمان بابا کو کون نہیں جانتا ان کے کلام کا ترجمہ انگریزی سمیت کئی زبانوں میں ہو چکا ہے رحمان بابا کے سالانہ ارس کا موقع آیا تو پاکستان ہی نہیں افغانستان کے کئی علاقوں سے لوگ شرکت کے لیے پہنچے رحمان بابا نے جہاں اپنی شاعری میں ظلف اور رخصار کا قصہ چھیڑا وہاں وہ صوفیانہ شاعری میں اس منزل کو چھو گئے جہاں تک پہنچنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ان کے عقیدت مندوں میں عام لوگ ہی نہیں دانشور اور صاحب علم لوگ بھی شامل ہیں رحمان بابا جس طرح صوفی شاعر تھے انہوں نے آمن کا پیغام دیا ہے محبت کا پیغام دیا ہے بائیچارے کا پیغام دیا ہے عبد الرحمان بابا سترمی صدی عیسوی کے وہ شاعر ہیں جن کے کلام میں خالق اور مخلوق کے درمیان محبت کے رشتے اور خالق کی قربت کے حصول کا ذکر بدرجہ اعتم موجود ہے انہوں نے محبت کا جو درس دیا وہ آج بھی سب کے لیے مشلے راہ ہے کیمرمن کی فیض شاہ کے ساتھ فدا دیل نانٹی ٹو نیوز پشاور